میرے بھائیوں یہ حافظ قرآن جو آپ کے بچوں کو ان کے استاد محترم آپ کے بچوں کو جنت کی راہ دکھائیں آپ کے بچوں کو دین کی راہ دکھائیں آپ کے بچوں کو ایمانی شان و شوقت سکھائیں آپ کے بچوں کو ماں باپ پر فرما بردار بنائیں آپ کے بچوں کو یہ بتائیں ماں کے قدم اتلے جنت ہے باپ جنت کا دلوازہ ہے آپ کے بچوں کو جنازے کی دعائیں سکھائیں آپ کے بچوں کو قرآن کا پڑھنا سکھائیں آپ کے بچوں کو ایمان کیسے بچایا جاتا ہے یہ سارا علم یہ علوم آپ کے بچوں کو یہ حضر اکرام دے اور آپ خالی اپنے نوٹوں کو گن کے جمع کر کے بینکوں میں جمع کرتے رہے میرے پیارے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں آپ دنیا کی بینک میں پیسہ جمع کرتے ہو تو جتنا جمع کروگے اتنا ہی لے سکتے ہو اس سے زیادہ جو ڈونیشن ہے اس کا لینا حرام ہے لیکن جب اللہ کی بینک میں جمع کروگے انشاءاللہ اللہ دنیا میں اتنا دے دے گا جیسا کہ میں نے حفاظ اکرام سے کہا اگر اللہ کے حکموں پہ چلوگے نبی کی رسالت کو سینے سے لگا کے چلوگے صحابہ کی محبت کو سینے سے لگا کے چلوگے علماء کو علماء اور مفتیان اعظام قرآن حضرات سے محبت کرتے ہو چلوگے اللہ اتنا دے گا کہ گن نہ پاؤگے ایسا ہی میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ کے نام پر ان مدرسوں کی قدر کروگے ان مدرسوں کی طرف پر ہوگے مسجدوں کی طرف پر ہوگے اللہ اتنا آپ کو دے گا انشاءاللہ آپ بھی گن نہیں دیں آج ہمارا اور آپ کا جمع ہونا جلسہ دستار بندی کے تحت ہے سرزمین پہانی میں ہے اور آج کے اس جلسے میں اپنے وقت کے زندہ ولی حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا اسلام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم جن کے خطابات ہمیں اور آپ کو سننے ہیں ایک خطاب ابھی آپ نے سنا میں نے بھی سنی ابھی دو خطاب انشاءاللہ اور بھی سننے ہیں جب نام آتی ہے حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب کی تو میں آپ کے والد محترم کو بھی ضرور یاد کروں گا اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے آنکھوں میں آسو آتا ہے اس وقت جب میں حضرت کو یاد کرتا ہوں کہ جلسے میں ہوتے جہاں یہ حقیر بھی ہوتا کبھی پہلے ناشتے کے موقع پر یا جب جلسے گاہ میں پہنچ گئے تو وہاں دیکھتے فوراً یوں کہتے آپ جلدی ہے آپ کو اگر آپ کو جلدی ہے خود پا خود یوں فرماتے میری طرف سے اجازت ہے اور جب کبھی آپ کو جلدی ہوتی تو فرماتے ہیں آفتاب اگر جلدی نہ ہو تو مجھے جلدی ہے یا اللہ کتنا بڑا اپنے وقت کا علی اللہ کا محبوب کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تب سمجھ میں آتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا جب تک ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی ہوتا ہے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے بڑا مشکل ہے سمجھنا لیکن جب یہی اللہ کے محبوب ایمان کی حالت میں جنت کی طرف چلے جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بڑا خلا ہو گیا ہے کتنا بڑا خلا ہو گیا ہے اللہ جنت الفردوس میں آلہ درالہ مقام اتا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں آج کا یہ جلسہ جس میں چالیس بچوں نے قرآن کریم کو شفظ کر لیا ہے وہ بچے جو اب تک عبد الرحمن اور عبداللہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے انشاءاللہ اب وہ بچے حافظ قرآن کے نام سے جانے جائیں گے اور ایک بہت بڑی بات جو میرے دل میں اللہ نے ڈالی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حافظ قرآن ہمارے نبی آپ کے نبی ساری انسانوں کے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے میں اپنے بچوں سے کہوں گا میں اپنے ان حفاظ سے بھی کہوں گا جن کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے سن لیجئے آپ کی نسبت بڑی عالی ہے آپ کی نسبت اگر عالی نہ ہوتی تو ان مدرسوں میں جلسہ دستار بندی کرا کے آپ کی تاج پوشی اللہ کے محبوبوں کے ذریعے نہیں کرائی جاتی ہے اللہ کا کلام عالی ہے اس لیے عالی بنا کر سب کے سامنے پیش کرتا ہے ایک مدرسہ ہم نے ایک بچے کو حافظ بنایا ہم نے دو بچوں کو حافظ بنایا ہم نے چالیس بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے گاؤں والوں دیکھ لو محلے والوں دیکھ لو اور قصبے والوں شہر والوں دیکھ لو ہم نے وہ حافظ قرآن بنایا ہے جن کی دنیا میں بھی تاج پوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں ان کے ماں باپ کی بھی تاج پوشی ہو رہی ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی حش کا میدان قائم ہوگا لوگ نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے ایسے موقع پر اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بھی بلوائے گا اور ان کے والدین کو بلوائے گا ان کے والدین کو بلوائے گا اور والدین کو بلوانے کے بعد جنت سے دو کرسیاں یاقود جیسی موتیوں والی کرسیاں عظیم و شان کرسیاں اللہ منگوائے گا اسی طرح دو جوڑے بھی اللہ منگوائے گا پھر اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا کہ یہ جوڑے بھی پہنو اور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ جب یہ حافظ قرآن کے والدیں محترم حافظ قرآن کی امی جان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گی بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا فرشتوں جنت سے تاج لے آؤ لے آؤ نور والا تاج جنت سے تاج لے آؤ حافظ قرآن کی ماں حافظ قرآن کی ابباجان کو تاج پہنایا جائے گا تاج پوشی ہو رہی ہوگی لیکن ٹھہر کے میں ایک بات ضرور کہوں گا کیونکہ یہ تو ننے بچے ہیں حافظ ہیں ان کے بھی دل میں یہ بات آ سکتی ہے وَا بھائی وَا اللہ میاں قرآن کے حافظ ہم بنے اللہ میاں قرآن کے حافظ ہم بنے رات میں محنت ہم کریں تحجد میں قرآن ہم یاد کریں اور معمولی غزا کھا کر چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن ہم یاد کریں اور بلندی اور عظمت اور مقام و مرتبہ کس کو حشر کمی اللہ ہے حافظ قرآن کی امہ کو حافظ قرآن کے ابباج تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرے بچوں جلدبازی اچھی نہیں ہوتی میرے بچوں جلدبازی اچھی نہیں ہوتی حافظ قرآن کی ماں کو حافظ قرآن کے اببا کو اس لئے مقام و مرتبہ مل لہا ہے کہ جب انسان اپنے بیٹوں کو عالم بناتا ہے تو یہ دل میں آتا ہے کہ دنیا میں علماء کی بڑی قدر ہے لیکن جہاں تک حفاظ کی بات آتی ہے تو لوگ کم قدر کرتے ہیں جو والد محترم اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے جو امی جان اپنے بچے کو حافظ بناتی ہے تو معلوم ہے ان کے دل میں ضرور اللہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے ہم اس لئے بنا رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے وہاں ہمیں عزت ہوئی مرنے کے بعد اللہ کے وہاں ہمیں بلندی ملے تو میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں اگر حفاظ اکرام کی مائیں موجود ہیں تو سن لیں حفاظ قرآن کی ابباجان موجود ہیں جب حدیث پاک میں ہے کہ اللہ حافظ بعمل کے والدین کو تاج پہنائے گا تو پتا یہ چلا جس کو اللہ تاج پہنائے تو وہ جنتی ہوں گے بھائیو اس سے یہ بھی تو پتا چلا نا کہ جب اللہ حافظ قرآن کی ماں کو تاج پہنائے گا حافظ قرآن کے اببا کو تاج پہنائے گا تو تاج جس کو اللہ پہنا دے قیامت کے دین حش کے میدان میں تو پھر وہ جہنم میں کہاں داخل کیے جائیں گے اللہ انشاءاللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا بھائی بات سمجھ رہے ہیں ایک یہ بھی بات اللہ کی طرف سے پتا چلتی ہے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ حافظ بعمل کے والدین بھی جنتی ہیں دوسری بات یہ ایک بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی حافظ قرآن کو یہ موقع دے گا حافظ قرآن کو یہ موقع دے گا کہ دس لوگوں کو اپنے رشتہ داروں میں عیزہ قربہ میں ابھی دکھو ماں باپ کو مقام ملا ہے ابھی ماں باپ کو مقام ملا ہے تاج پہنا کے اب اللہ کیا کرے گا آگے حافظ قرآن کے خاندان والوں کی دس لوگوں کی لشت تیار کرو حافظ صاحب دس لوگوں کی لشت تیار کرو اور دس لوگوں کی لشت تیار کر کے لاؤ میرے سامنے لاؤ میرے سامنے وہ دس لوگ کون ہیں اب وہ جب دس کی لشت آئے گی اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا حافظ صاحب کی شفار یہ مقام و مرتبہ اعزہ اقربہ کو ملا ہے خاندان والوں کو ملا ہے لیکن حدیث کے جو شاعریں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ان حضرات نے فرمائی ہے کہ ان لوگوں کو یہ مقام نہیں ملے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کہا ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے چچا نے کہا کہاں چکر میں پڑے ہیں آپ کہاں چکر میں پڑے ہیں آپ حافظ بنائیں گے یہ مسجد کی امامت کریں گے ہزار پانسو کے حافظ جی بنے گھومیں گے کہاں چکر میں پڑے ہیں چلو چلو حافظ مت بناو تو سن لو جو لو حفظ کے موقع پر ماباپ کو ورغلا رہے تھے یا بچے کو ورغلا رہے تھے تو یاد رکھنا ایسے لوگوں کے لئے حافظ صاحب کی جب لشٹ آئے گی دس کی اس لشٹ میں ان حضرات کا نام نہیں ہوگا ان حضرات کا نام نہ ہوگا اس لئے کہ انہوں نے بجائے حافظ صاحب کی مدد کے انہوں نے حافظے کے لئے انکار کی کوشش کی تھی اس لئے ان کا نام نہ ہوگا اس لئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس مجمع سے بھی اے مجمع والوں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ فلاں کا بیٹا حافظ بندے جا رہا ہے فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بندے جا رہا ہے آپ اس کی تائید کرنا اور جو مدد ہو سکے مدد کر دینا جو نسرت ہو سکے نسرت کر دینا اس لئے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ان حفاظ کے ساتھ آپ کی بھی مدد فرما دے کہ آپ نے میرے بندے کو حافظ بننے میں مدد کی اس لئے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا اس لئے میں اپنے حفاظ سے کہوں گا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے قرآن کریم کہیں رکھا ہوا ہے ایک ہوتا ہے قرآن کریم اپنے سینے میں اوپر سے لگائے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص قرآن کریم اپنے سینے سے لگاتا ہے تو سامنے والے اگر کوئی غلط گفتگو کریں کریں ایسی گفتگو کریں جو اسلام کی خلاف ہے ایسی گفتگو کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے وہ ایسے کہہ دیتا ہے نہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ہم جھوٹی تفریح نہیں کریں گے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہم غلط گفتگو نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرے پاس قرآن کریم ہے میرے پاس قرآن کریم ہے میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا نکاح پڑھانے کے بعد وہ جہیز میں قرآن پاک بھی رکھا ہوتا ہے تو اتفاق یہ کہ جس گالی میں میں گیا تھا اسی گالی میں ایک نوجوان لڑکا بھی بیٹھنے لگا تو میں آگے بیٹھ کے آیا تھا اور جب واپسی ہونے لگی تو اپنی سیٹ سمجھ کر میں بھی آگے بڑھا تو ایک نوجوان لڑکا قرآن پاک لال آپ تو دیں تے ہی غلاف کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس خوبصورت غلاف میں قرآن پاک لیے ہوئے کہنے لگے حضرت مجھے بھی آپ کی گھاری ہی میں چلنا ہے مجھ سے کہا گیا ہم نے کہاں بیٹا بیٹھو میرا ذہن بھی نہیں گیا اللہ اکبر میرا ذہن ہی نہیں گیا کسی بات پہ ہم نے کہاں بیٹا بیٹھو تو اس بچے نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں آگے بیٹھ جاؤں حضرت اگر اجازت ہو تو میں آگے بیٹھ جاؤں میں نے کہاں خیریت تو میرا ذہن بھی نہیں گیا وہاں تک تو وہ پینشنج میں بچہ ہے وہ بولا بس بائیس سال کا بچہ ہوگا کہنے لگا حضرت میرے پاس قرآن پاک ہے اس لئے میں آگے بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ پیچھے پیٹ کے پیچھے قرآن نہ ہو ہم نے کہاں بیٹا بیٹھ جاؤ اچھا خیر ہمارے ساتھ دو لوگ اور تھے تو وہ ان کے بھی دوست تھے تو وہ کچھ آپس میں تفلی کرتے رہے تو انہوں نے اس لڑکے کو کم سے کم تین چار بار مخاطب کیا اما وہ بچہ بولا ہی نہیں آخیر میں جب وہ اترنے لگا تو وہ بچہ بولا دیکھو بھائی میرے پاس قرآن کریم ہے اس لئے میں ابھی نہیں بولوں گا قرآن رکھ کے آتا ہوں پھر بولوں گا اے حفاظ اکرام جب ظاہر میں یہ قرآن پاک ہے تو ایک شخص ایسی قدر کرتا ہے اور جب اللہ نے آپ پر احسان کیا آپ کی ماں پر احسان کیا آپ کے باب پر احسان کیا آپ کو حافظ قرآن بنا دیا آپ کے سینے میں قرآن اتار دیا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اب غصہ بھول جاؤ آپ کا حق بنتا ہے اب ان محفیلوں سے اپنے آپ کو دور رکھو جہاں قرآن پاک کی بیعدبی ہونے کا خطرہ ہو اب اپنی زبان کو ان باتوں سے دور رکھو جہاں سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا خطرہ ہو یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا فلا دشمن فلا دشمن اللہ والے یا میں خود کہتا ہوں ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے ہمارا دشمن ہمارے گناہ ہے ہمارا دشمن اللہ سے دوری ہے ہمارا دشمن قرآن سے دوری ہے ہمارا دشمن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے اس لئے میں حفاظِ کرام سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب تک آپ اپنی ویلو پہچانتے رہیں گے آپ کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا آگیا ہے آپ کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا آگیا ہے اس لئے آپ اس جھنڈے کی قدر کرنا دوسری بات اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا یہ قرآن محفوظ رہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ قرآن پاک نہ بھولیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب رمضان آئے تو رمضان سے پہلے معاف کرنا طبیعتِ نہ خراب ہو تو پھر اب کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا یا پھر معاف کیجئے جماعت میں چلے گئے ابھی ہم کرنا تک جاتے ہیں تین سال سے نہیں جا رہے قرآنِ کریم کے سلسلے میں ایک بار ایک دوست کے ساتھ گئے تو سن دو ہزار میں گئے تھے تب سے وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تو وہاں جب قرآن سناتے تو ہمارے وہاں کم سے کم چھ سات جماعتِ حفاظِ قرآن کیا آتی ہیں حفاظِ قرآن کیا آتی ہیں ایک دن میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جماعت میں آئے ہیں مبارک گیارہ مہینے بھی جماعت میں نکلتے ہیں معاف کرنا پڑا نہ ماننا اب وہ میرا بھو دیکھنے لگے میں نے کہا بھائی قرآن آپ کا کیسا ہے کوشش کرو جماعت میں نکلو ضرور نکلو لیکن کوشش کرو کہ قرآن ضرور سناو پہلی چیز یاد رکھنے کے لئے قرآن ضرور سناو دوسری بات روزانہ میرے استادِ محترم حافظ حشمت اللہ رحمت اللہ علیہ دارلوم ندوت العلامہ کے وہ فرماتے تھے کہ روزانہ کم سے کم کم سے کم دو پاروں کی قرآن کی تلاوت کرو اور میرے استادِ محترم دوسرے تھے جن کے پاس دس دن تک ہم نے قرآن پڑھا حافظ جمین صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے جو پڑھنے والا بچہ ہے بہت بہترین حافظِ قرآن بلتا تھا وہ تو ایک عجب بات فرماتے تھے کہتے تھے جتنا سبق پارا مجھے تمہیں سلانا ہے پانچ وقت کی نمازوں میں تم کو پڑھنا ہے جتنی سنتیں جتنی نفلیں اور وطر اس میں تم اپنا قرآن ترتیب سے پڑھو فرماتے تھے اگر نماز کے اندر ترتیب سے قرآن پڑھنا تمہیں آ گیا تو انشاءاللہ تمہارا قرآن محفوظ رہے گا اس لئے میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ میرے بچوں دیکھو ایک بات یاد رکھنا امام صاحب کے پیچھے تو وہی بات ہے جو عام ہے لیکن جب سنت پڑھا کرو نفلی نمازیں پڑھا کرو ویتر پڑھا کرو تو فجر کی نماز کی دو سنت سے عشاء کی سنت تک نفل تک ترتیب سے قرآن پہلو پہلا پارا شروع کرو پہلی رکعت میں ایک پیج دوسری رکعت میں دوسرا صفحہ خطب اگر اور لمبا چاہو تو ایک برق پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں ایک برق اگر اس طریقے سے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈیل اور دو پارا آپ قرآن پاک انشاءاللہ نماز میں پڑھ لیں گے اور جب نماز میں پڑھنے کی عادت پڑھ جائے گی تو انشاءاللہ آپ تراغی میں قرآن ایسا سنائیں گے مزہ لیلے کے قرآن سنائیں گے مزہ لیلے کے قرآن سنائیں گے پھر حروف نہیں کٹیں گے مخارج سے ہج کر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے بڑا مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں انشاءاللہ یہ نعمت اللہ تعالی آپ کو دے دے گا اور آخری بات میں آپ سے کہہ کے ہٹنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی حضرت مولانا سے کہا تھا بیس سے پچیس منٹ تک میں رہوں گا اور میں نے علارم بھی لگایا تھا وہ علارم میرے پاس جو لگا ہے وہ بچوں کا ہے آخری بات یہ کہوں گا میرے بچوں اپنی قدر اس لیے کرنا اگر آپ حافظ بعمل بنے رہے آپ اپنے اندر تقویٰ کو دل میں سموئے رہے اگر آپ تقویٰ والی زندگی گزارتے رہے تو آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کو جنت ملے گی آپ کے باپ کو جنت ملنے والی ہے کیونکہ حافظ بعمل کے والدہ ان کو تاک پہنائے جائے گا اس لیے میری اپیل ہے میری گزارش ہے حفاظ کرام سے کہ میرے بچوں تم اپنی ماں کو کچھ نہیں دے سکتے اپنے باپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو اپنے آپ کو حافظ بعمل بنا کے اپنی زندگی گزار لے جاؤ کبھی حرام کمائی کی طرف نہ جانا کبھی دنیا کو للچائے بھری نگاہ سے نہ دیکھنا یاد رکھنا جس کے پاس قرآن پاک ہے ایک وہ دن آئے گا کہ آپ رقمیں انشاءاللہ گل نہیں پائیں گے اللہ عالم الغیب ہے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے جن لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور ہمیشہ اللہ نے مدد کی ہے اس لئے میرے بچوں آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خیال لکھئے اور جہاں تک عوام کی بات ہے جہاں تک یہ سامنے کا مجمع ہے اے مجمع کے لوگوں اے مجمع کے لوگوں ابھی حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صحابہ آئے تھے مدرسے کا تعریف کرا رہے تھے مدرسے کا تعریف کرا رہے تھے اس تعریف میں ایک بات انہوں نے بڑی عجب کہہ دی بڑی عجب کہہ دی ہو سکتا ہے آپ نے سرسری نگاہ سے اور سرسری طور پر کانوں سے سنا ہے اور بھول گئے ہو سکتا ہے میری پردے میں بیٹھیوئی مائیں اور بہنیں انہوں نے سرسری نگاہ سے یہ بات سنی ہوگی بھول گئیں ارے جب حافظ قرآن کی عظمت میں نے بیان کر دی اس عظمت کو سامنے رکھو حضرت مولانا عطا اللہ صاحب نے بات فرمائی کہ کم رقم ہونے کی وجہ سے کم تنخواہوں کے ساتھ یہ مدرسہ چلہا ہے کم تنخواہوں کے ساتھ مدرسہ چلہا ہے میرے بھائیوں یہ حافظ قرآن جو آپ کے بچوں کو ان کے استاد محترم آپ کے بچوں کو جنت کی راہ دکھائیں آپ کے بچوں کو دین کی راہ دکھائیں آپ کے بچوں کو ایمانی شان و شوقت سکھائیں آپ کے بچوں کو ماں باپ پر فرما بردار بنائیں آپ کے بچوں کو یہ بتائیں ماں کے قدم اتلے جنت ہے باپ جنت کا دلوازہ ہے آپ کے بچوں کو جنازے کی دعائیں سکھائیں آپ کے بچوں کو قرآن کا پڑھنا سکھائیں آپ کے بچوں کو ایمان کیسے بچایا جاتا ہے یہ سارا علم یہ علوم آپ کے بچوں کو یہ احساس اکرام دے اور آپ خالی اپنے نوٹوں کو گن کے جمع کر کے بینکوں میں جمع کرتے رہے میرے پیارے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں آپ دنیا کی بینک میں پیسہ جمع کرتے ہو تو جتنا جمع کروگے اتنا ہی لے سکتے ہو اس سے زیادہ جو ڈونیشن ہے اس کا لینا حرام ہے لیکن جب اللہ کی بینک میں جمع کروگے انشاءاللہ اللہ دنیا میں اتنا دے دے گا جیسا کہ میں نے حفاظ اکرام سے کہا اگر اللہ کی حکموں پہ چلوگے نبی کی رسالت کو سینے سے لگا کے چلوگے صحابہ کی محبت کو سینے سے لگا کے چلوگے علماء کو علماء مفتی آل اعظام قرآن حضرات سے محبت کرتے ہو چلوگے اللہ اتنا دے گا کہ گن نہ پاؤگے ایسا ہی میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ کے نام پر ان مدرسوں کی قدر کروگے ان مدرسوں کی طرف پر ہوگے مسجدوں کی طرف پر ہوگے اللہ اتنا آپ کو دے گا انشاءاللہ آپ بھی گن نہیں دیں میں آپ سے سچ کہتا ہوں میرے والدیں محترم حضرت مولانا احمد صاحب پر تابگری رحمت اللہ علیہ سے بیت میرے والدیں محترم حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیت مفت کر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کے پاس ابو کے ساتھ گئے حضرت نے فرمایا کہ جن جن سے بیت ہو وہ ذکر کرتے رہنا بہت خوش رسیب ہو اور کچھ اور بھی ذکر دیکھ گیا اس کے بعد وہی میرے والدیں محترم ہیں کہ میں چھوٹا تھا چھوٹا تھا میرے نانا کہتے تھے ان کو ڈاکٹر بنا دو میرے نانا کہتے تھے خلیل یہ پانچ بہنوں کا بڑا بھائی ہے اس کو بنا لو کیا ڈاکٹر بنا دو یہ ذہین ہے یہ اچھا بچہ ہے یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اب کیا ہوا ایک سال دو سال تین سال چلتے رہے چلتے رہے اور اس کے بعد سکس کلاس تک پہنچے میرے ابو نے کہا حاجی صاحب میں نے پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قاری عالم فاضل مفتی بنا ہوں گا تاکہ میں مروں تو میں اللہ کے پاس پہنچ کر کہوں اللہ تُو نے بیٹا دیا تھا میں نے یہ یہ علم دیا ہے میرے بیٹے کو کہیں خالی نہ رکھنا میرے ابو مجھ سے کہا کرتے تھے میرے لال اللہ کے حکموں پہ چلنا اور نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے رہنا ایک وہ دن آئے گا ایک وہ دن آئے گا جب تجھ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ لے کے گھومیں گے میں نے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ السلام تھا کہ حضرت فرما رہے تھے اپنے بیٹے کی تعلیم میں محنت کرنا کبھی کمائی پہ نظر نہ رکھنا میرے ابو یہی کہتے تھے میرے پیر نے کہا ہے بیٹا مجھے کمائی تُس سے نہیں چاہیے مجھ سے صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ تُو دیندار بن اور لوگوں کو دین کی راہ پر لا لوگوں کو بگرے ہوئے لوگوں کو ان کو اچھی راہ دکھا دے تو دیکھ ایک وہ دن آئے گا اللہ تیری قدر کروائے گا اور تجھے بہت کچھ ملے گا یقین مانئے جو ابو نے مجھ سے کہا وہ نعمتیں مجھے الحمدللہ مل رہی ہیں اس لئے میں بچوں آپ سے بھی کہتا ہوں اور عوامی سطح کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں آپ بھی اپنے ماں باپ کی مان لینا مان لینا ماں باپ کی مان لینا ان کی دعائے لے کے چلو ان کی بدعائے لے کے چلو ان کی بدعائے لے کے نہ چلنا ان کی بدعائے لے کے نہ چلنا ورنہ پھر حالات نازک ہو جائیں گے نازک سے نازک ہو جائیں گے آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے کسی لائق نہیں رہیں گے ماں کے آنسو گرنا نہیں چاہیے باپ کا آنسو گرنا نہیں چاہیے ماں باپ کی دعا و بدعا دونوں لگتی ہے اس لئے میں عوام سے کہوں گا پہلی بات یہ ہے اپنے باپا آپ کا دل نہ دکھانا شادی شدہ ہو گئے ہو تب بھی نہ دکھانا کو آرے ہو تو تب بھی نہ دکھانا دوسری بات یہ ہے مسجدوں کو آباد کرتے رہنا مسجدوں کو آباد کرتے رہنا اور تیسری بات یہ ہے جتنا قرآن آپ کو پڑھنا آتا ہے وہ قرآن روز تلاوت کرو قرآن کی تلاوت کرو بلے دکھ کی بات ہے لوگ سال سال بھر قرآن کو چھونا گوارا نہیں کرتے قرآن کو چھونا گوارا نہیں کرتے معلوم ہے رمضان کی بھی یہ حالت ہے بعض لوگوں نے بتایا ایک گاؤں کا سروے کروایا میں نے خود سروے کیا گاؤں کا نام نہ لوں گا پتا چلا گاؤں کے سارے لوگوں نے چھے دن میں قرآن پاک کی ترابی تو پڑھ لی لیکن قرآن پاک کو کھول کے بھی چند لوگوں نے دیکھا بقیہ لوگوں نے قرآن کو کھول کے نہ دیکھا اور یہ کہنے لگے ہم نے تو قرآن تو سنھی لیا ہے غلط بات غلط بات ہے قرآن سے چھوڑو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جتنا قرآن سے چھوڑوگے اتنی اللہ کی مدد ملے گی اور جتنا قرآن سے دور بھاگوگے زلطوں اور اللہ کی نافرمائیوں کی طرف چلتا چلے جاؤ گے حالات یہاں تک آ جائیں گے کہ آپ کے پاس کرونوں روپے ہوں گے لیکن راتوں کی نین حرام ہو جائے گی آپ کے پاس کھربوں روپے ہوں گے پھر بھی لوگ لوگ سماج میں آپ کی زلط کا نام لے لے کے گفتگو کر رہے ہوں گے کیوں کیوں وہ حدیث بھی سن لیجئے وہ حدیث بھی سن لیجئے جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے بندہ جب اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کی محبت جو آپ کا گیتگا رہے تھے جو آپ کی دعائی دے رہے تھے جو آپ کے جوتے سی دے کر رہے تھے اللہ ان کے دلوں سے تمہاری محبت نکال لیتا ہے پھر آدمی کہتا ہے فلانے کرنی کر دی چلو تعویز بنوالو مسئلہ تعویز کا نہیں ہے پہلے اللہ ان کے دلوں سے محبت نکال لیتا ہے پھر اللہ روزی کی برکت چھین لیتا ہے پھر اللہ عمر کی برکت چھین لیتا ہے اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے آپ سب کی مدد فرمائے آئیے ہم سب ایک فیصلہ لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنائیں گے اگر آپ حافظِ قرآن نہیں بنانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں آپ آپ ڈاکٹور بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں پروفیسر بنانا چاہتے وہ مرضی آپ کی ہے لیکن سب سے پہلے ان کو ایک پورا ناظرہ قرآن پڑھوا دو ان کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا دو ان کو دینیہ سے واقف پرہ دو اور ان کو اتنا علم دے دو کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکیں اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے آپ سب کی مدد فرمائے حضرت مولانا مفتی اخلاق صحاب قاسمی دامت برکاتہم اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے فون گیا کہ آپ کو آنا ہے بہرحال آپ کا یہ حسان ہے کہ دین کا پیغام سنانے کے لئے حضرت نے بلا لیا اسی طریقے سے میں محتمیم صاحب کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بادی دیتا ہوں اور آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئے ہو فکر لے کے جانا مدرسے کو تعمیری کام کی ضرورت ہے آپ رقم دیجئے یہ انشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب مجھے یاد ہے بینگلور کی سرزمین پر مفکر اسلام حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیرو آپ کے سامنے میں نے پھیلا دیا ہے اپنا دامن تم لوٹ دے دو ہم تمہارے بچوں کو حافظ بنا کے لوٹا دیں گے ہم تمہارے بچوں کو مولانا بنا کے لوٹا دیں گے ہم تمہارے بچوں کو مفتی بنا کے لوٹا دیں گے ہم تمہارے بچوں کو جنت والا بنا کے لوٹا دیں گے یہی بات مدرسے والے کہتے ہیں مدرسوں کی طرف بڑھو گاؤں والو اپنا غلہ نکالو اپنی رقمیں نکالو مدرسے کی طرف بڑھو جتنا مدرسے کی طرف بڑھو گے اللہ کی مدد آپ کو ملے گی مدرسہ ترقیب پہ ہوگا مسجدی آباد ہوں گی اللہ کی رحمت اللہ کی مدد آپ کو ملے گی بس میں اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں آج ہمارے اور آپ کے سامنے میں خود اعلان کرتا ہوں میرے لئے فخر کی بات ہے میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ آج حضرت مولانا مطین الحق اسامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت ایسی پرورش کی ہے ایسا عالم دین بنایا ہے ایسا اللہ والا جوانی میں بنا دیا ہے کہ آج بیٹا اپنے باپ کے قائم مقام ہو کر اپنے بزرگوں کی دعائیں پاتے ہوئے اپنے بڑوں کا اکرام کرتے ہوئے ما شاء اللہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ آج ما شاء اللہ حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب دامت برکاتم العلیہ چل رہے ہیں اللہ نظر بچائے اور ہم سب کو خوب آگے بڑھنے والا بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا